روشنی کو پسند کرنے والی ہر مخلوق اس طرح متوجہ ہو جاتی ہے اور جو اندھی مخلوق ہو اس کو روشنی سے خبر ہی نہیں جس کی آنکھوں میں تکلیف ہو اس کو بھی روشنی اچھی نہیں لگتی جس کی نا کی بند ہو اس کو خوشبو کا پتہ ہی نہیں اور جس کو بہت تیز نزلہ ہو اس کو بھی روشنی خوشبو سے الرجی ہوتی ہے لیکن جن کے صحیح اچھی ہو وہ روشنی کی طرف بھی پلٹ کر دیکھتے ہیں خوشبو آ جائے کوئی اچھی چیز تو متوجہ ہو جاتے ہیں تو بالکل اسی طرح اللہ کے پاک ذکر کی بات ہے کیونکہ اس جیسی تو نہ کوئی روشنی ہو سکتی ہے نہ اس جیسی کوئی خوشبو ہو سکتی ہے تو جو روحیں صحت مند ہوتی ہیں وہ بھی اس روشنی کی طرف لپکتی ہیں اس خوشبو کی طرف دوڑتی ہیں تب ہی تو دیکھیں کہ کہاں کہاں سے پہنچ جاتی ہیں اور کون کہاں کہاں سے اس وقت متوجہ ہے شامل ہے سبحان اللہ میرے بزرگ فرمایا کرتے تھے زندہ لوگوں محفل میں تم روح کو لے کے آئے ہو یا روح تمہیں لے کے آئے ہو وہ اکثر پوچھتے تھے روح لے کے آئی ہے تمہیں یا تم روح کو لے کے آئے ہو تو آج بھی یہ کہتا بھی کیا لے کے آئی روح لے کے آئی ہے شلو کوئی ایک روح بولی ہے باقی تو پتہ نہیں کہاں گم ہے سبحان اللہ روح لے کے آئی ہے آپ کہتے ہیں نا میرا دل کر رہا تھا آج بہت دل کر رہا تھا آج میں محفل میں آ گیا آج بڑا ہی دل کر رہا تھا وہ دل نہیں کر رہا تھا وہ روح کھینچ رہی تھی وہ دل کو بھی روحی کہہ رہی ہوتی تو میرا بھی آج بہت دل کیا میں بشی دفع بھی نہیں آسا تھا میری روح بھی مجھے کھینچ لائی لیکن کمال ہے یار اگر روح کو تھوڑی سی چاشنی مل جائے محفل کی تو وہ اتنے بھاری جسم کو بھی کھینچ کے لے آتی ہے اس جسم کو بڑے کام بھی ہیں خیال بھی ہیں بیماری بھی ہے تھکن بھی ہے وہ جسم کسی سے ناراض بھی ہے خوش بھی ہے کہیں اس کا دل دماغ بٹا ہوا بھی ہے مصروف آدمی پھر بھی روح کہتی چل چھوڑ سب کچھ آجاتے ہیں تھوڑے در چلتے ہیں اللہ اکبر پھر جب یہ روح جسم سے نکل جائے گی پھر اس کو نہ موہ کا مسئلہ نہ پیاس کا مسئلہ نہ نین کا مسئلہ نہ بچوں کی فکر نہ روزی جگڑے نہ کوئی لڑائی نہ کسی سے کچھ کوئی بھی کام نہیں بالکل فارغ پھر کیا کرے گی پھر وہ ذکر کی طرف کان لگائے رکھے گی کہیں ذرا آواز آئے گی دوڑ کے پہنچے گی اللہ اکبر آپ سوئی میں آیا کہ محفل ذکر کو روحانی محفل کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس میں انسانوں سے زیادہ روحیں آئی ہوتی ہیں پچھلی روحیں ساری ذکر کی سبحان اللہ اللہ ہماری روحوں کو بھی ایسی لذت دے دے کہ اس کے ذکر سے کبھی امتائے نہیں اور بار بار اس کی طرف کھز کر جائیں